میری ستیس سے ملاقات جولائی انیس سو پجتر گوئی تھی جب ہم نیشنل سکول آف ڈراما ہم نے جوائن کیا وہ ڈے سکولر تھے اور میں ہوسٹل میں رہتا تھا اور وہ میرے ساتھ والے بینچ پر بیٹھے تھے اور تب سے لے کر سات مارچ دو ہزار تیس تک ہم نے وقت ساتھ میں گزارا اس دن رات کو میرے برثری پر وہ کھانا کھانے آئے تھے اور کل بھی میری شام کو ساڑھے ساتھ آٹھ بجے سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا میں میں نے کہا تو تھوڑا تھکا وہ ساؤنڈ کر رہا ہے کہتا ہاں میں بولی منا رہا تھا اور ابھی میں تھوڑا تھکا ہوں اور رات کو جب میرے میں سویا تھا تو دو بجے قریب میرے ڈومیسٹک ہیلپ جو آئے تھے وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ستیس جی ستیس جی تمہیں سویا تھا تو مجھے لگا ستیس جی ملنے آئے ہیں تو میں نے کہا ہاں بٹھاؤ ان کو سیٹنگ روم میں بٹھاؤ تو بولے کہ نہیں وہ ہے نہیں تو اس بارات کا یقین تو مجھے زندگی بھر نہیں رہنے والا بکہ ستیس جی نہ کیول میرے دوست تھے نہ کیول میرے بھائی تھے میری ایک عادت تھے اور عادت ایسی تھے کہ چھوٹنے والی نہیں تھے تو it's sad it's horrible ایسے دوست ہم روز صبح اٹھ کر بات کرتے تھے آٹھ بجے اور ہماری ہوڑا لگی تھی کہ آج کس نے پہلے فون کیا کون پہلے جاگا ہیلتھ کے بارے میں بات کرتے تھے فٹنس کے بارے میں بات کرتے تھے بہت ہی مزائقیہ قسم کے ہر بات کو مسکرا کر ہنس کے اس ایٹیچوٹ سے لینا ای ٹھنک ان کی عادت تھی زندگی کیسے زندہ دلی سے جی جا سکتی ہے وہ کوئی ان سے سیکھ سکتا تھا ایسے میں ان کا اس کم عمر میں چلے جانا یہ اس کا اس کا ملال پوری زندگی رہے گا دیکھئے زندہ تو سبھی لوگ رہتے ہیں لیکن جینا بہت تم لوگوں کو آتا ہے اور صدیش کوشک نے ایک بھرپور زندگی جی ہسنا مسکرانا لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنا اور ایک ایسی خدادا سرائیت تھی ان میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی انسان جو ہے ہسنے لگتا تھا مسکرانے لگتا تھا ان کی باتیں ان کا سینس آف ہیومر ان کے قصے ایک نوکہ اکیل آتا ہے ہریانہ سے سٹرگل کرتا ہے نوکری بھی کرتا ہے کیونکہ یہ بڑا مہنگا شہر ہے اور اس کے ساتھ سٹیج پہ کام بھی کرتا ہے اور اتنا بڑا نام ہو جاتا ہے اور کیا ان کے یادگار کردار ہیں جیسے مسٹر ایڈیا میں کیلینڈر تھا ایک کردار انہوں نے کیا تھا پپو پیجر کا ایک انہوں نے جردار کیا تھا ہمارے ساتھ رام لکھن میں کانشی رام کا تو بہت ہی ہسمک سندہ دل انسان اور ان کے سیٹ پر آتے ہی محول بلکل بدر جاتا تھا بڑی اچھے چھے فلمیں بنائیں انہوں نے بھوک کی رہنی چھوڑوں کا راجہ ریم تیرے نام مجھے کچھ کہنا ہے تو ملٹی فیسیٹڈ ملٹی ٹیلنٹڈ انسان تھا اور کچھ رہنا کچھ کرنا ہسنا ہسانا جو تھا وہ ان کی زندگی کا ایک بستہ تھا بھرپور زندگی ہی انہوں نے ایک گرو کو کھویا ایک مطر کو کھویا ایک بڑے بھائی کو کھویا ہمیشہ میرا میں نے ایک فلم ان کے ساتھ کی تھی تیرے نام اور میرے کریئر میں بہت سٹرگل جب جس کو گھنگھور سٹرگل کہتے ہیں تب انہوں نے مجھے وہ بریک دیا تھا ایک پندیت کے روپ میں اور سب لوگ ان سے کر رہے تھے کہ سلمان خان ہے اس میں یہ ہیں اور روی کشن نیا لڑکا ہے اس کو مطلب کوئی جانتا نہیں انہوں نے اس کے باوجود انہوں نے کہا میرا کردار یہی ہے وہ ماسوم چہرہ وہ آنکھ ہے ایک پجاری کا لڑکا مجھے دکھانا اور انہوں نے وہ بھروسہ کیا انہوں نے سکھایا انہوں نے ایکٹنگ چونکہ وہ تھیٹر کا اتنا بڑا ان کے پاس ایک وشال ورات ان کا ایکسپیرینس رہا وہ نیشنل سکول آف ڈراما بھی سے رہے ایف ڈی آئی سے مطلب انہوں نے انہوں نے انہوں نے کھیر صاحبی لوگ ایک 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 ایکسپیرینس جن کو کہتے ہیں تو آج یہ بہت شاکنگ رہا دس دن پہلے ہم لوگ بہت دیر بات کر رہے تھے اور اتر پردیش سمیٹ میں اور ہم لوگ کی ایک شو سیریز ہیٹ ہوئی تھی اس کے کچھ کومیڈی کی باتیں کر رہے تھے اور پھر وہ میرے ساتھ ان کا بہت من تھا ایک سکرپٹ تھی ان کے پاس پروانچل گینگ سیس پہ پروانچل کے انیس سو اسی کے دشک کی وہ بولنے تھے صرف روی تم کرو گے روی یہ تم کرو گے روی یہ کردار تم ہی کر سکتے اور روی لیس ڈو ایٹ لیس ڈو ایٹ بہت پوزیٹیو تھے بہت خوش مزاز ہمیشہ زندگی کو پوزیٹیو لی دیکھنا آج یہ بہت بڑا لوس ہوا ایک کیلنڈر کے روپ میں مسٹر انڈیا کے یا ایک بہت بڑے دگج ڈریکٹر کے روپ میں کاغذ ان کی ایک فلم بہت اچھی ہوئی دی پنگشتر پاٹھی جی کے زیادہ کاغذ شاید انہوں نے وہ بھی ختم کر دی تو ایک بہت بڑا کہتے ہیں ایک اندھیرہ چھا گیا ایک کومیڈی سے لے کے ایک تھیٹر پہ رنگ منچ کی دنیا میں آج ایک بہت بڑا لوس ہے بہت بڑا لوس